جونی جونی ایٹنگ شوگر للا بابا ٹیلنگ لائی اپنی ارماؤل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سکھ خیرات سے ہوں گے اللہ حضر و کرم سے الحمدلیلہ ہم بھی خیرات سے ہیں کیوٹ مہرہ کی چینل میں ہم آپ سکو کشامدید کہتے ہیں آج ہم کیمو برے مہنگن بنائیں گے وہ بھی ترکش سٹائل میں آدھا کلو بھینگنم نے لیا ہے درمیانے سائز کا چار سو گرام کیمہ ایک ادھا چوب کیا ہوا پیاز ایک ٹیویل سپون اترکل سنکھا پیسٹ ایک ٹیویل سپون ٹوماتو پیسٹ ایک چکن کیوپ ایک ٹیسپون کالی مرچ پاودر ایک ٹیسپون زیرا پاودر دو ٹیسپون لال مرچ پاودر دو ٹیسپون کٹیوی لال مرچ آدھا ٹیسپون ہلدی پاودر ایک ٹیسپون نمک بینگنوں کو ہم اس طرح چھیل کر دو اس سے کریں گے اس کے بینگنوں میں ہم نمک اور ہلتھی لگا کر اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کیلئے فرائی پیر میں دو ٹیسپون تیل ڈالیں گے اس میں چوب کیا ہوا پیاز اور اترک لیسن ڈال کر اسے ایک منٹ بھونیں گے اب اس میں کیمہ شامل کریں گے کیمہ کو تقریباً تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اب اس میں لان میرچ پاودر اور کٹی بھی لان میرچ شامل کریں گے چکن کیوب ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ چکن کیوب اچھی طرح میلٹ ہو جائے ساکھ میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ اور اسے ایک منٹ تک بھونیں گے اب اس میں حسب زائق کا نمک شامل کریں گے آدھا ٹی سپون کالی مرچ پاودر آدھا ٹی سپون زیرہ پاودر اسے اچھی طرح مکس کریں گے آدھا کب پانی ڈال کر اس کو ڈک کر تقریباً دس منٹ کے لیے دیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کریمہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بینگن فرائی کریں گے اس کے لیے پین میں ہم ڈالیں گے تیل تیل جب گرم ہو تو ہم اس میں بینگن فرائی کریں گے بینگنوں کو دونوں سائٹ سے فرائی کریں گے بینگن ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دو عدد آلو ہم نے لیے تھے ایجز میں کاپ دیئے اس کو تھوڑا سا نمک لگا کر اس کو فرائی کریں گے آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں لیکن اندر سے ابھی تک کچھے ہیں کیونکہ بعد میں اس کو ہم سوس میں پکائیں گے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر لیں گے اس کا پیسٹ بنائیں گے اور یہ ٹوماٹر پین میں ڈال کر اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ ایک چکن کیو لال مرچ پاوڈر اور نمک آپ اپنی اسوے ذائقہ ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون زیرا پاوڈر آدھا ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اس میں ڈال کر اس کو ایک منٹ اسی طرح فرائی کریں گے اب ایک کپ پانی اس میں ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب اس میں ایک اوبال آ جائے تو سوس ہماری ریڈی ہو جائے گے بینگنوں کو ہم نے اس طرح سے ویکنگ ٹریو میں ڈال دیا ہے اور چمچ سے ہم بیچ میں سے اس طرح دبا دبا کے بیچ میں جگہ بنائیں گے تاکہ ہم اس میں کیمہ برسکے بینگنوں کے بیچ میں ہم کیمہ بریں گے جو سوس ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے سائیڈوں سے یا بیچ سے ڈالیں گے اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے اور بیچ میں ڈالیں گے جو آلو فرائی کیے تھے وہ ہمارے پاس کچھ کیپسکم تھے کلر فل یلو گرین اور ریڈ اس طرح سے ہم اس پر لگائیں گے آون کو ہم نے پہلے سے ہی فریڈ کیا ہوا ہے یہ آون میں ڈالیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے جب آپ فرائی پین میں سوس بنائیں گے تو اسی طرح بینگنوں کو فرائی پین میں ہی رکھ کر اس کو ڈک کر دس سے پندرہ منٹ دیمی آج پر پکائیں یہ ماشاءاللہ بینگن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم تو یہ پلین رائس کے ساتھ کھائیں گے آپ چاہے تو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ ضرور ٹرائی کریں تو بتائیں آج کی ریسپی ہماری آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آج کیلئے بس اتنا ہی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حالی